ایک شام وارش کے نام کے حوالے سے ڈسکا میں ایک پرورکار تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں نامور معروف ہیر قائق نے شرکت کی اور اپنے کلام اور سوز بری آواز سے آنے والے شائقین سے بھرپور داد وصول کی اسی پر ریپورٹ فرانہ محمد افضل کی سخافتی برسا کو نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ایک شام وارش شاک کے نام کے انوان سے شاندار تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں ملک بار سے نامور شورا نے شرکت کی شورا نے وارش شاک کلام سے حاضر نیفل کو ذہنی و فکری طور پر آشنا کیا تقریب کے میزبان ایدی سیالکور تنویر احمد مغل حاجی زہد جہنگیر سابق چیئرمن بلدیا خاجہ آتف رضا میاں اسگر علی میاں سعیدہ منصراف سمیت انجیوز کے اہد دران و میمران اہل علاقہ کے معززین اور شہروں نے بھی برپور شرکت کی ایک شام وارش شاک کے نام کی تقریب میں مروف نیشنل ایوارڈ یافتہ ہیرگائک عارف سلحر یا مقامی گلوکار عبدالوحد لوہار نے اپنے مقصوص انداز میں ہیر پڑھ کر سما باندیا اور شاکین سے خوب داد سمیٹی تقریب کے اختتام پر صدر ینگ بلیڈ فانڈیشن تنویر احمد مغل اور حاجی زہد جہنگیر نے آنے والے مہمانوں میں تریفی شیلڈ تقسیم کی اہل علاقہ نے سماجی اداروں کی طرف سے اس شاندہ تدریسی و فکری کاوش کو سہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی تقریبات ہمیں انسانیت اور آنے والی نسلوں میں ثقافتی عمل کو منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں رانا محمد افضل روز نیوز ڈسکا